حال ہے ٹھیک تھا کہ آج ایک نئی صبح ایک نئی مورننگ ہے تو سرگودہ سٹی کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا یا باقی جتنی بھی سٹیز ہیں پاکستان کے کہ وہاں پہ پروجیکٹ اور اس طرح کے ٹھیکے دار اور اس طرح کے وہ لگاتے ہیں منصوبے اور جی بھی بات ہے اب جہاں پل نہیں بننے والی وہاں پل بنا رہے ہیں جہاں جو چیز نہیں ہونے والی ان چیزوں سے غریب عمام کا کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے پل نہ بھی ہوئی تو بندہ گزارہ کر لے گا پل نہ بھی ہوئی تو سروائیو ہو جائے گا آپ وہی جو پلوں پر خرچے کر رہے ہو وہی جو خرچے آپ ان چیزوں پر کر رہے ہو بے وصول جو قسم کی چیزیں ہیں تو وہی چینی گیو آٹا پتی پر آپ لوگ خرچہ کرو بجلی کی بل کم کرو پٹرول کم کرو گھروں میں گیس عویر بل ہو ان چیزوں پر آپ فوکس کرو کیوں اس طرح کے جو ہے آپ پلے وغیرہ بے وزول بنا رہے ہو جہاں ضرورت ہی نہیں ہے پل بنانے کی تو یعنی کہ وہ تو گزارہ ہو جاتا ہے چاہو لیٹ ہی ہو جاتا ہے رش ہو جاتا ہے مان لیا لیکن جب انسان کو بھوک لگے گی تو وہ پل کو چک مارے گا جب انسان کو کچھ ضرورت ہوگی گھر کوئی بیمار ہوگا تو پل کا ٹکڑا لے جائے گا اسپیٹل میں ڈاکٹر فیس ماف کر دے گا خدا کے بندوں انسانوں کے باروں میں سوچو شہریوں کے بارے میں سوچو لوگوں کے بارے میں سوچو یہ پلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کام کرے جن سے روزگار تو لگ جائے غریب امام کا روزگار لگے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جتنے اس پہ پیسے لگ رہے ہیں وہ باقی چیزیں صرف چیزوں پہ لگا دو اسی سیٹی کی باقی چیزوں پہ لگا دو تو وہ چیزیں نیچے آ جائیں گے جتنے کھرب اس پہ عرب آپ نے کتنے کروڑ لگانے ہیں تو اسی سیٹی چیزیں رہا ہے کہ معاملات اچھے ہو جائیں غریب آدمی سروائف کر لیں ہمارے ملک میں غریب آدمی پس چکا ہے مر چکا ہے ڈیتھ ہو چکی ہے ہر بندہ ایک دوسرے کے ادھار لے رہا ہے ہر بندہ ایک دوسرے سے ادھار لے رہا ہے بیل مہنگے بجلی کوئنی گیس کوئنی پٹرول مہنگا بچوں کی فیسے مہنگی ڈاکٹر چور بیٹھے ہوئے ہیں